شروع اسرب کے نام سے جس کے سب نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے یاد کیا جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے شوال زکد پانچ ہجری مارچ چھہ سو ستائیس عیسوی میں مزرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی ابو سفیان نے قریش اور دیگر قبائل حتیٰ کی یہودیوں سے بھی لوگوں کو جنگ پر رازی کیا اور اس سلسلے میں کئی معاہدے کیے اور ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی مگر مسلمانوں نے سلبان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھوٹ لی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو غزوہ خندق یعنی غزوہ احضاب کے بارے میں بتایا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے یاد رہے کہ خندق کھوٹنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا ایک ماہ کے محاصرے اور اپنے بے شمار افراد کے قتل کے بعد مشرقین مایوس ہو کر واپس سے لے گئے اسے غزوہ خندق یا جنگ احضاب کہا جاتا ہے احضاب کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ کئی قبائل کا مجموعہ تھی جیسے آج کل امریکہ برطانیہ وغیرہ کی اتحادی افواج کہلاتی ہیں اس جنگ کا ذکر قرآن پاک میں سورة الاحضاب میں ہے اگر ہلاکتوں کی اور شہارتوں کی بات کی جائے اور تخمینہ لگایا جائے کہ گس طرح سے ایک تذزیہ پیش کیا جائے تو یہ جنگ مسلمان مدینہ اور قریش مکہ کا درمیان تھی دونوں جانب کے قائدین کا ذکر کیا جائے تو ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو دوسری جانب ابو صفیان اپنے قبیلوں کی قیادت کر رہا تھا اور افرادی قوت کی بات کریں تو افرادی قوت میں تین ہزار افراد شامل تھے جو مسلمان آن مدینہ کی طرف سے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں تین ہزار تقریباً افراد تھے اور دوسری جانب تقریباً دس ہزار افراد تھے ان کا مقابلہ تھا اگر نقصانات کی بات کی جائے تو چھے شہارتوں کا سامنا کرنا پڑا مسلمان آن مدینہ کو اور آٹھ ہلاکتوں اور کثیر مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا پسے منظر میں اگر جائیں تو جنگ اہد کے بعد قریش یہودی اور عرب کے دیگر بدپرست قبائل کے درمیان میں معاہدہ تیپایا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے زردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والے یہودی قبیلے بنی نظیر کے درمیان ہوا اس کے بعد بنی نظیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرق قبائل غطفان اور بنی سلیم کو ایک سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن نے احضاب کا نام دیا ہے ان میں ابو سفیان کی قیارت میں چار ہزار پید الفوجی تین سو گھڑ سوار اور پندرہ سو کے قریب شتر سوار یعنی اونٹوں پر سوار شامل تھے دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی جس کے ہزار سوار انینہ کی قیارت میں تھے اس کے علاوہ بنی مرا کے چار سو بنی شجا کے سات سو اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے مضموعی طور پر تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوجی طاقت تھی یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیارت میں فروری یا مارچ چہسو ستائیس حیثوی میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا سلمان فارسی نے ایک دفاع خندق خودنے کا مشورہ دیا جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی مدینہ کے اردگرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل تھے جو ایک قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے ایک جگہ کوہ عبیدہ اور کوہ راتش کے درمیان میں سے عملہ ہو سکتا تھا اس لیے وہاں خندق خودنے کا فیصلہ کیا گیا اس کی خدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے اس دوران میں سلمان فارسی نہائیت جوش و خروس سے کام کرتے رہے اور اس وجہ سے انسار کہنے لگے کہ سلمان ہم سے ہیں اور مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہلِ بیعت سے ہیں خدائی کے دوران میں سلمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاری کے ضرب لگائی ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر بلند کی دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا سلمان فارسی نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سی چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور سنوہ کے محلوں کو کھلتے دیکھا یعنی وہ محل جو یمن اور سنوہ میں موجود ہیں ان کو کھلتے ہوئے دیکھا دوسری مرتبہ جب بجلی چمکنی تو میں نے شام و مغرب کا کاخ خائے سرخ کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کاخ خائے کسرہ میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائیں گے یعنی یہ پوری سلطنت اور دوسری جانبی تمام محلات جو انہیں سرخ محل کہا جاتا ہے کاخ خائے سرخ اور کاخ خائے کسرہ یہ میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائیں گے تخصیر کر لیے جائیں گے بیس دن میں خندق کی خدائی مکمل ہو گئی جو تقریباً پانچ کلومیٹر لمبی تھی پانچ ہاتھ تقریباً سوا دو سے ڈھائی میٹر گہری تھی اور اتنی چوڑی تھی کہ گھڑ سوار جست لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا مسلمانوں کی تعداد تین ہزار کے قریب تھی جو پندرہ سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے اندرونی محاج کی بات کی جائے تو خندق ہوتنے کے تین روز بعد دوسمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے درونی محاج کی بات کی جائے تو اموان کفر کے مقابلے پر اس محاج میں کچھ دن کے بعد عمرو بن عبدود کی قیارت میں پانچ سواروں عمرو بن عبدود اکرمہ بن ابو جہل زرار بن الخطاب نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی وحب میں خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا عمرو بن عبدود عرب کا مشہور چھرمہ تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے اس نے سپاہ اسلام کا للکار کر جنت کا مزاق بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے داروں کہاں ہو کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے اور اپنی بات کی تقرار کرتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے علی نے آماد کی ظاہر کی اور دوسری اور تیسری دفعہ پھر پوچھا تینوں دفعہ علیہ ہی تیار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا یعنی کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد وغوار چھا گیا تھا نعرہ تکبیر کی آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے عمرو بن عبدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراں فرار ہونے لگے نعفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا جسے نیچے اتر کر علی نے قتل کر دیا باقی فرار ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کے ذرب تمام جنوئنس کے عبارت سے افضل ہے احضاب میں اس کے بعد پھر پھوٹ پڑ گئی یعنی وہ تمام قبائل جو یہاں پر موجود تھے اور بدلی پھیل گئی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھے ان اختلافات نے انہیں آپس ہی میں مصروف رکھا یہاں تک کہ خدای مدد آ گئی ایک رات شدید اور سرداندی چلی جس نے مشرقین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجا دیں شدید گرد و غبار سے فضا تاریخ ہو گئی مشرقین نے فرار ہونے کو ترجی دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے بائی زقد بدھ کے دن تک لچھرے کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید جانی و مالی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کو سنایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان مہاج کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چل دیں اگر اس کے نتائج کے بارے میں بات کی جائے اور اس کے پیشمنزر کے بارے میں بات کی جائے تو اس جنگ میں مسلمانوں کے چھے افراد شہید ہوئے مشرقین کے آٹھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے مالی نقصان بہت شدید تھا یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق خودنے کی تدبیر بڑی کام آئی مشرقین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے اس جنگ کے بارے میں سورہ عذاب میں آیات نمبر نو سے پچیس نازل ہوئیں اس جنگ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہودیوں پر اعتماد ٹھیک نہیں یہودی قبیل بنی قریزہ کی اہد شکنی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے بنی قریزہ کو سبق سکھانے کی ٹھانی اور غزوہ خندق کے فوراً بعد خدای احکام کی تحت ان کے ساتھ جنگ کی جسے غزوہ بنی قریزہ کہا جاتا ہے غزوہ بنی قریزہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ وہ غزوہ ہے مدینہ کے اندر ایک قبیلہ بنی قریزہ رہتا تھا اس کے ساتھ مسلمانوں نے امن کا معاہدہ کر رکھا تھا غزوہ خندق میں انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھوڑا گھنپنے کی کوشش کی جو خدا کے فضل سے ناکام ہو گئی اسی وجہ سے مسلمانوں نے ان سے جنگ کی اور اہد شکنوں کو حلا کر دیا اس میں بھی مکمل تفصیل کی اگر بات کی جائے تو مکمل تفصیل اس میں نظر نہیں آتی غزوہ خندق کے دوران مشرقین و یہود نے مدینہ کے اندر رہنے والے قبیلے ونی قریزہ سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ترغیب دی یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا اس لیے مسلمانوں نے ان کی طرف سے بے فکری اختیار کی ہوئی تھی یہودیوں نے اپنے قدیم فضلت کے ان مطابق دگا کیا اور نوصف افراد مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو گئے جب یہ افقا فیلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ بن ماز اور ساتھ بن عبادہ کو تحقیق کے لیے ونی قریزہ کے طرف بے جا فیصلہ یہ ہوا کہ اگر یہ بات شیک نکلی تو اس کے اطلاع خفیہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں یہ بات درست نکلی ونی قریزہ کو شک تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ اہد شکنی کریں اور قریش پیٹ پھیر کر چلے جائیں تو اچھا نہ ہوگا اس لئے انہوں نے قریز سے کچھ ان کے لوگ بطور یہ رقمال مانگے جسے قریش نے اپنی توہین سمجھا اس دوران مسلمان یہودی سازش سے آگاہ ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے راتوں کو پانسو سواروں کا گشت شروع کیا اور نعرہ تکبیر لگا کر گزل یہودیوں کا جگر پانی کرتے رہے انہی وجو سے بن قریزہ عملی طور پر حملہ نہیں کر سکے تھے اور یہ جو حج ہوئی تھی تیز اقت کو غزو خندق کے فوراں بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین ہزار سپاہیوں کے ساتھ بن قریزہ کے ساتھ جنگ کے لئے نکلے تاکہ انہیں ان کی اہد شکنی کی سزا دی جائے نماز اثر قلعہ بن قریزہ کے پاس پڑی گئی اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا گیا اس دوران تیر اندازی کے علاوہ کوئی جنگ نہ ہوئی مگر بن قریزہ سمجھ گئے کہ ان کی خیر نہیں ہے اور مسلمانوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا انہوں نے اپنا نمائدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہ اپنا مال لے کر مدینہ چھوڑ دیتے ہیں مگر وہ نہ مانے پھر بن قریزہ نے پیشکش کی کہ وہ اپنا مال بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کی جان بخشی کی جائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اگر بن قریزہ مدینہ سے چلے گئے تو وہ بھی بنی نظیر جیسے دیگر یہودی قبال کی طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے جب یہودی محاصرے سے تنگ آگئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے دیرینہ دوست ابو لبابا کو ان کے پاس مسورے کے لیے بھیج دیں ابو لبابا اسلام لے آئے تھے جب ابو لبابا بن قریزہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں تو ابو لبابا نے اوپر اوپر سے کہہ دیا کہ ہاں حوالے کر دو مگر ہاتھ کو گردن پر پھیر کر اشارے سے ان کو بتا دیا کہ وہ گردن مار دیں گے اس طرح ابو لبابا نے مسلمانوں سے ایک طرح کی خیانت کی انہیں اس کا احساس ہوا تو انہوں نے واپس آ کر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا اور کئی دن تک بنزے رہے جب تک خدا نے ان کی توبہ قبول نہیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رسیہ نہ کھولی ابو لبابا تازندگی اپنی توبہ پر قائم رہے اور محلہ بنی قریضہ میں ساری زندگی قدم نہیں رکھا اس واقعے کے بعد بنی قریضہ کے پاس کوئی چارہ نہ رہا مگر یہ کہ اپنے آپ مسلمانوں کے حوالے کر دیں بنی قریضہ ہی کی مرضی سے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کا فیصلہ سعید بن ماز کریں گے سعید بن ماز غزوہ خندق میں لگنے والے ایک تیر کی وجہ سے زخمی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مردوں کو قتل کر دیا جائے جو اہد شکن ہیں عورتوں کو اسیر کیا جائے اور ان کا مال ضبط کر لیا جائے یہ فیصلہ دو وجوہ سے ہوا تھا ایک یہ کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات کے مطابق اس قسم کی اہد شکنی کی سزا موت تھی اور دوسرا یہ کہ بنی قریضہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ اگر وہ دگا کریں گے تو ان کو قتل اور عورتوں کو اسیر کر کے ان کا مال ضبط کرنے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوگا چنانچہ سات سو یہودیوں کو علی زبیر اور قبیل آواز کے کچھ افراد نے قتل کیا کہ زنگ کے مال غریمت میں بہت سے شراب بشامل تھی جسے زمین پر بہا دیا گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ